انڈیا ہے تو گریب ملک ہے پہلی بات یہ بتائیں ترکی برکے اس نے کوئی کچھ نہیں کی پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں ہمارا گریب ہے گربت ہے وہ گریب ہے پڑا لکھا تو تحریف نہیں کر سکتا بہت جاہل انپڑے لوگ آتے وہ بہت کرے گا پاکستانی بہت ہی ہے دبائی کو جاہل بول دیا ہائیلا سعودیہ کو جاہل بول دیا میں نے دبائی کو نہیں بولا بات کرے تو وہ کرتے ہیں نا تاریف آپ بے شاک کچھ بھی نہیں پڑے میں ایکزمپل دے رہا وہ کرتے ہیں تاریف اس کا مطلب ہے وہ بھی جاہل ہے مودی ہے نا وہ اپنے علاقے کو اتنا اچھا رکھا ہوئے ہمارا جو علاقہ انڈیا پانچوے نمبر پہ ہے سر معیشت میں یہ بھی سیاست ہے بہت بڑی سیاست ہمیں پوری دنیا میں سب سے سستا اگر کوئی دیش ہے تو وہ انڈیا ہے وہ بھی کیوں ہے وہ مودی جی کے لیے آپ دعا کیا کرو ملانگ آدمی آپ کو مل گیا نہ جس کو پیسے کی حصر ہے نہ کسی چیز کی حصر آنے والے وقتوں میں آپ دیکھئے گا کہ دنیا کی اوبرتی بھی ایک پاور بن کے اوبرے گا ایک آنمی کے حوالے سے بھی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی سبیقوات آبا کے بھارت میں نظرین رمودی جی کی آجانے سے بھارتی ویلوک کیا بنچو کی پوری دنیا میں کہاں بھی بھارتی لوگ جاتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے کہ یہ بھارت سے آیا ہوا بندہ ہے پاکستانی پاکستان میں کہیں بھی لوگ جاتے ہیں ان کو آدمی بھارتی کے نام سے پورا فیمس کیا ہوا ہے اس ویڈیو میں دوستو دیکھیں گے پاکستانی پبلک کی رہا ہے کہ پاکستان کا ایک بندہ ہے جو ڈرائیبر وہ بول رہا ہے کہ بھارت کے پردانہ منتھری نیرد مودی جیسا کہیں بھی آپ کو لیڈر نہیں ملے گا اس کو سنت کے پاکستانی پبلک کیا بھی دیکھتے ہیں ان کی بولا وہ غلط بات بولی ہے کیونکہ پاکستان والے تو انڈیا کو پکڑ کے بھی ان کے پائلٹ تک چھوڑ دی ہے پاکستان والوں کا دل جتنا ہے اتنا مودی کا دل ہو نہیں سکتا اور مودی یہودی ہوا مودی جیسا تو کوئی بن نہیں سکتا جو پاکستان ہے وہ مسلمان ہیں ان جیسا کوئی پیدا ہو نہیں سکتا تو پھر اکانومی ہماری کام پر ہے پھر ہماری معیشت کیوں نہیں آگے ہو رہی بس اس لیے نہیں ہو رہی کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ گندے خیال کچھ لوگوں کا ذہن نہیں بنتا ہے ایک بات پر پاکستان ڈڑ جائے نا تو پاکستان سے بڑا گم ملک بھی نہیں اس دنیا میں نریندر مودی لیڈر بالکل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں دو رائے کوئی دو رائے نہیں ہیں نریندر مودی کی سب سے بڑی خصوصیات آپ کو میں بتاؤں ابھی پچھلے دنے ایک ویڈیو چال رہی تھی وہ بتا رہا تھا توشہ خانہ سے میں نے جتنے بھی گفٹ لیے میں نے سارے کے سارے جو ہے نا وہ وہ اس کو بیج کے غریبوں کی مدد کی میں اپنی جے میں ایک روپیہ نہیں لے کے گیا بچیوں کی تعلیم کے لیے وقف کیا بچیوں کی تعلیم کے لیے اس نے ڈیزرف کر دیا سارا کا سارا یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ لیڈر میں اور سیاسدان میں کیا فرق ہے موڈی ہے نا وہ اپنے علاقے کو اتنا اچھا رکھا ہوئے ہمارا جو علاقہ انڈیا پانچوے نمبر پہ ہے سر معیشت میں یہ بھی سیاست ہے بہت بڑی سیاست پہلے میں آپ کو بات بتاؤں جو انڈیا ہے تو گریب ملک ہے پہلی بات یہ بتاؤں سرکی برکہ اس نے کوئی کچھ نہیں کی پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں گریب ہے گربت ہے وہ گریب ہے ہاں امیر نہیں ہے جتنی یہ بات کر رہا ہے یہ میرے تک پار نکل رہا ہے دنیا کے پانچوے گریب ملک ہی انڈیا ہی ہے انڈیا ہی ہے تو یہ بات کس ریزن میں کرتا ہے تو وہ ادھر یہ بھی ہے پاکستان میں کچھ نہیں ہے کون سے نمبر پہ معیشت ہے مجھے یہ اس چیز کے علم نہیں ہے پانچوے نمبر پہ معیشت ہے ہوگا مگر مجھے اتنا پتا آپ کو نہیں پتا صرف یہ پتا ہے کہ گٹر کے ڈھکن وہاں کھلے ہوئے ہیں صرف یہ پتا ہے کہ وہاں پر باتھروم نہیں ہے لوگ کھیتوں میں بیٹھ کر باتھروم کرتے ہیں صرف یہ پتا ہے میں نہیں کہہ سکتا ہمیں پوری دنیا میں سب سے سستا اگر کوئی دیش ہے تو وہ انڈیا ہے وہ بھی کیوں ہے وہ موڈی جی کے لیے آپ دعا کیا کرو ملانگ آدمی آپ کو مل گیا نہ جس کو پیسے کی حسرات نہ کسی چیز کی حسرات ایک بڑی ماں تھی وہ بھی مر گئی ٹھیک ہے ابھی اس کا گول ہے آپ لوگ ہی وہ آپ کوئی پریبار سمجھتے ہیں اپنے ملک کو تو دیکھو یونٹی ڈرما مارات میں پہلے اگریمنٹ تھا تو ابھی جی ٹون ٹی بھی گیا تو پورا عرب انہوں نے مانو کہ آپ نے ساتھ اٹیچ کر لیا جو ٹرین آپ کو جیسے کہ بتائی ہے کہ وہ ٹرین ہے مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ ٹرین چلے گی جو کہ میڈل اسے انڈیا کو جوڑے گی ڈیلی تکر جوڑے گی اور وہ ٹرین انڈر وارٹر گراؤنڈ چلے گی کیا کہنا چاہیں گے کیا یہ ان کی باتوں سے آپ اگری کرتے ہیں دیکھیں انڈیا بڑی ریپڈ ترقی کر رہا ہے ٹھیک ہے اور پھولی دنیا میں انڈیا کی جو ایکانومی ہے انڈیا کا جو سٹوڈنٹ ہے انڈیا کی جو بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے اپنا نام پیدا کیا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ نے دیکھیں پیچھے انڈیا کے اندر ایک کانفرنس ہوئی ہے غالبان جو سٹوڈنٹی کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر دنیا کے امیر ترین کنٹریز آئے ہیں ٹھیک ہے اور وزیراعظم آئے ہیں ڈیفنیٹلی آئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ انڈیا کے لیے تو ایک مائلشترون کی حیثیت رکھتے ہیں ٹھیک ہے انڈیا آنے والے وقتوں میں آپ دیکھئے گا کہ دنیا کی اوبر تو بھی ایک پاور بن کے اوبرے گا ایک آنمی کے حوالے سے بھی ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی ٹکنالوجی کے حوالے سے بھی پڑا لکھا تو تحریف نہیں کر سکتا بہت جاہل انپڑے لوگا وہ تو بہت کرے گا پاکستانی بہت ہی ہے دوبائی کو جاہل بول دیا سعودیہ کو جاہل بول دیا آپ بے شک کچھ بھی نہیں پڑے میں ایکزمپل دے رہا وہ کرتے ہیں تریف اس کا مطلب ہے وہ بھی جاہل ہے آپ بے شک زیرو پڑے ہوئے آپ اٹھا کے سایڈ پہ رکھو کہ نہ دیکھنے والا بندہ تریف ہی کرے تو وہی ہم اس کو اپریشیٹ کر رہے کیونکہ اس نے بہت کیا اپنے کنٹری کے لئے دیکھو کرکٹ میں کہاں پہ ہیں وہ ہر جگہ میں وہ آم سے آگے ہیں تو پھر ان کو اپریشیٹ بنتا ہے یہ نہیں کہ اس کے لئے دعا کرو کہ بھئی ایسا ہے ہر چیز میں آگے ہیں ہمارے دی موڈی یار بڑی بات ہے ایک بندہ وہاں پہ نہیں آیا تھا پکڑوں کی دکان کھا پڑے پڑے جیتا کان آئی سی سی پوری وہ چلا رہے ہیں دیکھو ان کے آدمے پاور آئی سی سی پوری وہ چلا رہے ہیں مجھے دو آپ کشمی آزاد کشمی مجھے نہیں پتا چیز کا بھئی ایسا کوئی چک مجھے نہیں پتا چیز کا ایسا کوئی ہمیں دیکھا جاتا ہے وہی بات ہے ہندو سے سوال ہو رہے ہیں ہندو بین بھائیوں سے سوال کروں گا وہ زیکر ناہک سے پوچھ لیں میں کہتا ہوں وہ آپ کو کمنٹ بھی جواب دے دیں گے وہ میں کہتا ہوں کہ حضرت یہ جو ہندو جس کو جیسے ہم نبی کرید صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں اور آپ اپنے گوڑ کو فالو کرتے ہیں وہ اپنے رام کو بگوان رام بگوان کو بگوان تو خیر وہ گوڑ کو کہتے ہیں اللہ کو کہتے ہیں میں ایشور جو رام ہے جو میسیج لے کیا ہے رام آئی تنگ میری نظر میں میں جو سمجھتا ہوں رام بھی ایک پیغمبر تھے آہو کیا بات کر دی آپ نے ہاں اچھا رام ایک پروفٹ تھے ہاں اگر مجھے کسی نے جھوٹا ثابت کرنا ہے تو وہ ایک الاک چوبیز آر سے بیشتر پیغمبروں کی ہسٹری لے کیا ہے with name تو پھر ان کا سلسلہ بھی پیغمبروں میں اسے ہی آرہے ہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہاں نا دیکھیں میری بات سنیں ہندو مسلک جو ہے اس میں سچ کو سچ جھوڑ کو جھوڑ بہن بھائی تہذیب ہر چیز پائی جاتی ہے اچھا ٹھیک ہے اور یہ انہوں نے کہاں سے سیکھی کہاں سے سیکھی رام سے جس کو بمانتے ہیں رام سے ٹھیک ہے اور یہ اچھی چیزیں کس میں ہو سکتی ہیں کسی اللہ کے بندے میں ہو سکتی ہیں وہ بھی ایک سیلیکٹیٹ ممبر تھا پیغمبر کہہ لے کچھ بھی کہہ لے تو وہ بھی تو کہتے ہیں کہ رام جو تھا ایشور کا دوست تھا اللہ کا دوست ایشور وہ اللہ کو کہتے ہو ٹھیک ہے جیسے ہم آرے ہیں نوکر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھی موڈی جی کی تاریف کرتے ہیں آنے کے دوستو وہ سب جائل اور آنپڑ ہیں پاکستانی جو کہ مدرسہ چھاپ لوگوں کا کانا ہے انہی جیسے سوچ والوں کی پاکستان کے دنیا میں ایسی اجد بنی ہوئے کہ وہاں کے لوگ جو ہے کہ ان کی بری نگر سے دیکھتے ہیں وہاں کے جو اچھے لوگ ان کو بھی پاکستان کے انہی مدرسہ چھاپ لوگوں کی پاکستان کی دنیا میں اتنی کریڈی خراب ہو چکی ہے کہ دنیا جو انہی کو بیجا دینے سے منع کر رہی ہے ان کو لات ماری کے اپنے دیش سے بھاگا رہے کیونکہ سب ایک پتا ہوا کہ ان کی ویلویز برکار پانے چکی ہے کہ کورا کے برابر یہاں سے اٹھا کر سیدھے کورا دان انہی کو پھیک دیا جاتا ہے ہر دیش کے لوگ اے لوگ مقابرہ کرنے